اور تمام جو اس شہر کے اسٹیک ہولڈر تے سب سے میٹنگ کی میٹنگ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی کرنیل بھتہ خور کاتل ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے تو میاں صاحب نے وہ کام جو شروع کیا جس کی بنا پہ شہر میں آج بھی امن ہے امن تو قائم ہے لیکن چھوڑ ڈاکو بہت زیادہ ہو چکے ہیں ڈکیتی زیادہ ہو چکے کھلے آم وہ ماحول نہیں جیسے قتل و غارت گری پہلے سیاسی بنیاد توتے تھے وہ چیزیں تو ختم ہو گئی ہیں لیکن چوری ڈکیتی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو یہاں پہ ایک ایسے افسر کی ضرورت اس شہر میں پولیس افسر کی تو کہ اس شہر میں آپریشن کرے ڈاکویں خلاف کیونکہ ابھی پچھلے دن ایک واقعہ بہنس کالونی میں ہوا ہوگا زائد قریشی کا اور ان کا جو خالد قریشی جو قتل میں ان کے بہنوئی کا اور یہ بھائی کا تو یہ بہت بڑا سانیا ہے ہم سب اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور انتظامیات اپیل بھی کرتے ہیں کہ ان قاتلوں کو فوری مقصد یہ فوری گرفتار کیا جائے ان کو سخت یہ سزا دی جائے تاکہ ایسے واقعات نہیں ہوں کیونکہ جرائم کے شرائع بہت زیادہ یہ بڑھ چکی ہے اس پہ کابو پانا ظاہر سے بات پولیس اور رینجرز کے کام ہیں کہ پولیس اور رینجرز پہ کنٹرول کرے اور بھرپور طریقے سے آپریشن کرے ہے جو لوگ اس میں شامل ان کو نہیں چھوڑا جائے سر کے جو پولیس ہے جرامت کشا ناصر پہ کابو پانا ناکام ہو چکی ہے نہیں دیکھیں ناکام تو نہیں کہہ سکتے پولیس اپنا کام کر رہی ہے لیکن پھر بھی کسی اب تک جو ہے نا کامیاب نہیں جس طریقے ہونا چاہیے پولیس کو کامیاب نہیں ہے نہیں ہے کیونکہ ہر گلی ہر محلے میں باہر بیٹھنا لوگوں یہ مشکل ہو گیا ہے کہ گلی محلے سے بھی یہ ڈکیٹ جو ہے موبائل یہ چھین کر لے جا رہے ہیں یو سی فور کی جو یہاں کی جو عوام ہے انہوں نے آپ کو چنا ہے ان کو چیئرمین اللہ تعالی نے آپ کو بنایا ہے نمہ داری بہت بڑی ہے آپ کی کندوں پہ تو کیا یہاں کے رہنے والے جو باسی ان کی توقعات پر پورا اتر سکیں گے آپ دیکھیں انشاءاللہ اس سے پہلے بھی آپ کو میں بتاتا ہے چھوڑا اس سے پہلے بھی میں چیئرمین تھا یہ چار سال اور دوبارہ لوگوں نے پھر منتخب کیا ہے مجھے امید ہے اللہ تعالی کی ذات سے کہ اس علاقے کے جو بھی معاملات ہیں جو بھی مسئلہ مسائلہ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اس کو حل کرنے کی اور پہلے بھی کیا تھا اور آئندہ بھی کروں گا انشاءاللہ کرتا رہوں گا پاکستان پر پارٹی کا جو مہر ہے وہ اب کس طرح مینج کریں گے آپ کے راستے میں رکاپٹیں آئیں گی کس طرح مینج کس طرح کیسے کریں گے آپ اپنے فلائی اور ترکاتی کاموں میں دیکھیں اب بھی تو میر صاحب سے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہماری ملقات ہوگی جو ہماری پارٹی کی تیرہ چودہ میمبر ہیں انشاءاللہ ان سے ملقات تائے کر رہے ان سے ملقات کریں گے یہی علاقے کے یہ مسئلہ مسائل کے حوالے سے کیونکہ ابھی ہم نے انہیں ووٹ دیا ہے منتخب کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ ہماری پارٹی کے جو بھی ممبرانے سب سب کے ساتھ کوپریٹ کریں گے اور ان کے یہ یہ کام کریں گے یہ اگر یہ کام نہیں کریں گے دوسرا آپشن پھر ہمارے پر موجود ہے پھر جید کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک درینہ مسئلہ کافی عرصے سے یہ آ رہا ہے کہ ان کے جو شناختی کارے ہیں ان میں بڑی پرابی ماری ہے جس کی وائے سے ووٹ جو لسٹ ہے اس میں بھی اندراج نہیں ہے تو اس طرح تو کافی ایسے لوگ ہیں جو پریشان ہے اس کا کوئی سلوشن ہے آپ کی نظر میں دیکھیں اس سے پہلے جب دو ازار سولہ میں میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت چودیر نصار وزیر داخلہ تھے میری ان سے نحال آشمی کی تھوڑی ملوقات ہوئی پھر ہم نے ایک مہینہ یہاں پہ نادرہ کی وین کھڑی رہی تقریب پندرہ سو لوگیں یہاں پہ میں کارڈ بنوا ہے اس وقت تو ابھی بھی ہی کچھ لوگ کے تقریب تین چار سو لوگ ہیں جن کے کارڈ نہیں بنے ہوئے اس وقت کہ آپ کو دبارہ ایسا کوئی سلسلہ الیکشن سے پہلے پہلے اگر آپ اس کو شروع کریں تو ہم نے دیکھا ہے نہیں الیکشن سے پہلے تو دیکھتے ہیں بھی کوشش کریں گے اس پہ کہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم ملوقات کے لئے انشاءاللہ درزم اسلام آباد جانا ہوگا تو ان سے ملوقات کریں گے اس پہ کوئی لوگوں کے ہم بلاک ہیں ہم بکانے کے پندرہ سو لوگوں کے ہم نے کارڈ بنوا ہے تو اس ٹیم پہ اب یہ تقریب تین سے چور سو لوگوں کے کارڈ بلاک ہیں یہاں کے اس پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ نے چاہے تو اس اب نگرہ حکومت آنے کے بعد پتا چلے گا کہ الیکشن ہوتے یا نہیں ہوتے ابھی تو سب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے بسے آپ کا کیا خیال ذاتی ہونے چاہیے یہ الیکشن تو ہونے چاہیے لیکن ہوتا وہ یہ نظر نہیں آ رہا استقام پاکستان پالٹی ہاں کیا یہ کچھ ابرے گی کوئی آگے آئے گی یہ کہ یہ دوسرا رو کے پی ٹی آئی کھا نہیں میرا کا مشکل ہی آگے آئے گی لیکن اس ملک کی ترقی کا ایک ہی شخص ہے جو نماز شریف اس ملک کو آگے لے جا سکتا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اگست میں آ جائیں گے پاکستان پاکستان آئیں گے اور وہ وزیراعظم بن گئے تو ملک پھر انشاءاللہ آگے کی طرف پر چلی ہے یہ سب کب تک آنے کی ہے یہ اگست میں آ جائیں گے اگست پر پکا کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں اور کیمپیاں اور کیمرامین جو ہیں ہمارے پولتی میں آپ کے ساتھ دلتی گرائی سے دعا ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مشن میں کامیاب کریں ہمیں اجازت دیجئے آپ تبھی شکریہ آپ دوستوں کا تمام آپ دیکھ رہے ہیں 3 star news hd stay tuned with us